بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی ایم تیمور پردیسی تیمور اکیڈمی ڈاٹ کام کی جانب سے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آپ بلف ٹائٹلر کے کورس کو فالو کر رہے ہیں تو اس کورس کو ہم آگے بڑھائیں گے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے بلف ٹائٹلر کو اوپن کریں میرے پاس آل ریڈی اوپن ہے اب ہم ایڈٹ کے منیو بار میں ہم نے فائل کو پڑھ لیا ہے اس کے بعد ایڈٹ کو پڑھیں گے ایڈٹ اور کنٹرول اور فیورٹ کو دیکھیں گے ان میں کیا کیا ہے آپشن اور کس طرح یوز ایڈٹ میں ہے تو ہمارے پاس ہے چینج آل ٹیکس اب یہ بلف ٹائٹلر جو لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں سکرین پہ بڑا سا اس کو کس طرح چینج کرتے ہیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں تیمور اکیڈمی اور یہاں پہ اوکے اب یہ اگر اس کو میں کوئی موشن وغیرہ دہوں تو ہم بعد میں دیکھیں کس طرح دیتے ہیں اگر میں دوبارہ ایڈٹ میں ہوں چینج آل ٹیکس تو یہ دیکھیں نیچے بھی ہمارے پاس آپشن ہے اب لیئر فور ہے یہ لیئر وان ہے شو آل کر رہا ہے کہ شو آل ہمارے پاس ٹیکسی ایک ہے تو اسی لیے وہ ایک کو شو کر رہا ہے اب یہ سب کس طرح شو کرے گا کینسل کرتا ہوں میں فائل میں یہاں سے اوپن شو کوئی میں شو جو ہے اوپن کرتا ہوں یہاں سے نو اس کے بعد جو ہمارا شو ہے وہ اوپن ہوگا یہ دیکھیں اب یہاں سے اس کو میں پلے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس 3D میں پلے ہو رہا ہے اس کو میں سٹاپ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ایڈیٹ چینج آل ٹیکس تو یہ دیکھیں بلاف ٹائٹلر بیگ پیکس ٹو اور پروفیشنل بلاف ٹائٹلر ٹیمپلیٹ یہاں سے اس کو میں چینج کرتا ہوں تیمور اور نیچے اکیڈمی اور اسی طرح لے دیتا ہوں میں سوری پروفیشنل بلاف ٹائٹلر کورس اور میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں تو اب اس کو ہم سٹارٹ سے پلے کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے تیمور یہ لکھا گیا تیمور یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم اس کو آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہ ایک پات پہ یہ دیکھیں چلتا جا رہا ہے اس کے بعد یہ اکیڈمی اس کو کیمرہ شو کر رہا ہے اور اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے پروفیشنل بلاف ٹائٹلر اردو کورس اب اس کو آپ نیچے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کے ساتھ بلکل ایسے تھا تو اس کو آپ ایڈیٹ کرنا بعد میں سیکھیں گے اس کے بعد ایڈیٹ میں اور چینج آل فاؤنٹ یہ جو فاؤنٹ سٹائل ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کوئی بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں کینسل کرتا ہوں اس کے بعد ایڈیٹ میں چینج آل ٹیکسچر جو بیک گراؤنٹ پہ یہ دیکھیں پکچر لگی ہوئی ہے میں براؤز میں آتا ہوں کوئی جے پیک پکچر یہاں سے اور لگا لیتا ہوں فرض کریں گے میں یہ بیک گراؤنٹ لگاتا ہوں اوپن اوکے تو یہ دیکھیں اب میں اگر سٹارٹ سے چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں جو آپ نے پکچر لگائی ہے وہ یہاں پہ شہر ہے اس کے بعد ایڈیٹ آپ فائنڈ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ آپ کرنے کرنا ہے ٹیکچر افیکٹ فاؤنڈ کوئی بھی چیز اس کو آپ یہاں پہ میں لکھتا ہوں ایڈیٹ فائنڈ کریں وہ کہہ رہا ہے کوئی ناٹ فاؤنڈ کہ فائنڈ نہیں ہو رہا جو اس میں چیز ہو گیا اسی طرح فائنڈ نیکس ہے انڈو وغیرہ ریڈو کہ کوئی آپ سے سٹیپ غلط ہو گیا تو وہ اس کو انڈو کر سکتے ہیں اس کے بعد کنٹرول میں ہم آج ہیں تو پلے ونڈو یہ دیکھیں پلے ہونا سٹارٹ ہو گیا اس کی شارٹ کٹ کمانڈ ایف فور ہے یہ دیکھیں اس کے بعد پلے فل سکرین آلٹ انڈر آپ یہ دیکھیں پلے فل سکرین ہوگا آپ کو کچھ دیر ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ دیکھیں آپ جو تمام انٹرو ہے وہ پلے فل سکرین اب یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو لازٹ ٹائم ایک بیگراؤنڈ ایمیج ایڈ کی تھی وہ کدھر کی جو آپ نے بیگراؤنڈ ایمیج کی تھی وہ میں نے انڈو کر دی ہے یہ دیکھیں بلاف ٹائلر اردو کورس اب اس کو آپ مزید جو ہے میں اسکیپ کی مدد سے اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس کو کینسل اس کے بعد کنٹرول آلٹ یہ دیکھیں سٹاپ کرنا ہے تو اسکیپ کو بتائیں اس کے بعد لوپنگ یہ دیکھیں اور اس کے بعد ہمارے پاس لوپنگ کو میں انچیک کر دیتا ہوں بیک بیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو پہلے ہی چیز یوز کر رہے تھے ادھر چلے جائیں گے نو کرتا ہوں دیکھیں یہ بیک پہ ہم جو پروجیکٹ ہم نے اوپن کیا ہوا تھا وہ آج ہے اب فاروٹ کے آگے چلے جائیں دوبارہ اسی پہ چلے جائیں جو ہم یوز کر رہے تھے یہ دیکھیں ہم یہی یوز کر رہے تھے تو وہاں پہ آگے کنٹرول میں آ جائیں اس کے بعد ری فریش کرنے کے لئے سوفیر کو ری فریش کر سکتے ہیں سوری اس کے بعد سٹاپ لوڈنگ یہ دیکھیں لوڈنگ کے بغیر یہ آپ پلے کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہوم ہوم پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی اس کے بعد ہم فیوریڈ میں آئیں ایڈ ٹو فیوریڈ اس کو آپ فیوریڈ میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نام دیں نیو فولڈر کریٹ کریں اور اس کو نام وغیرہ یہاں سے دیں کینسل اسی طرح فیوریڈ اور ارگنائز فیوریڈ کہ آپ اس کو ارگنائز کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں یا ڈلیٹ کر سکتے ہیں کینسل اور اور یہ تین ہم نے چیزیں اس ویڈیو میں کور کی ہیں ایڈٹ، کانٹرول، فیورٹ امید کرتا ہوں ان تینوں کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے پتہ چل گیا ہوگا تھانکس فار واشنگ